رمضان و مبارک کا مہینہ سٹارٹ ہونے سے پہلے جہاں ہم گھر کو بہت ہی اچھے طریقے سے صاف سترا کرتے ہیں اس کو ڈیکور کرتے ہیں اور اپنے دل سے رمضان و مبارک کے مہینے کو ویلکم بھی کرتے ہیں وہیں پر آج کیوں نہ ہم اپنے قرآن باکس کو بھی سجائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جائے نماز کو بھی سجائیں آج کی ویڈیو سپیشل آپ کے لیے ہے اور بہت ہی زبردست ہے قرآن پاک کو رکھنے کے لیے یہ جو باکس ہے نا یہ وڈن کا بنا ہوا ہے اور میرے حیال میں یہ ہر لڑکی کو اپنی شادی کے موقع پر اپنے پیرنٹس کی طرف سے گفت ضرور ملتا ہے اور بہت ہی پیارا گفت ہے لیکن ہم اس کو کیا کرتے ہیں ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں ہم اس کے اوپر کوئی محنت نہیں کرتے اس کو سجاتے نہیں آج آپ کے ساتھ نے اس کا بہت ہی خوبصورا سا ایک کور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بنانا بہت زیادہ سمپل اور آسان ہو گیا تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے فیبرک لے لیا ہے جو کہ ہے سل کا اور اس کو میں نے سینٹر سے جوائنٹ کر لیا کیونکہ یہ تھوڑا کم تھا میرے پاس پیس تو سینٹر سے اس کو میں نے جوڑ لیا اور بڑا ایسا ایک پیس بنا لیا اور یہ سینٹر میں دیکھیں اس طریقے سے آپ کو پورے باکس کے اوپر یہ کور ہونا چاہیے تو آپ کے پاس قرآن کا جو بھی باکس ہے جس بھی سائز کا ہے بس آپ نے اس کپڑے کو اس کے ٹاپ پہ رکھنا ہے اور اس کو میرے کر کے آپ نے سیزر کی مدد سے کٹ کر لینا اب اس کی سائیڈوں پہ تھوڑی سی نا ہم نے ایک دو ڈیکوریشن کرنی ہے تاکہ خوبصورت لگے اور دوسرے نمبر پہ اس کی فریل لگا دیں گے تاکہ یہ لینٹھ میں چاروں سائیڈوں سے تھوڑا سا زیادہ ہو سکے اور وہ دیکھنے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت بھی لگے گا اس کو اب ہم نے چونٹس ڈالنے اور وہ کس طرح کیسے ڈالنے آپ نے جو اس کی ٹاپ شیٹ اب وہ لینے اور اس کو آپ نے سیدھی سائیڈ اندر کو رکھنی ہے اور جو فریل کا کپڑا ہے یہ بھی آپ نے پرنٹ سیدھی سائیڈ پہ اندر کو ہی رکھنے اور پھر آپ نے یہ دیکھیں ایک ایک انچ کے فاصلے پہ چونٹس ڈالتے جانا ہے اور اس کو آپ نے سلائم شین کے مدد سے سٹیچ کرتے جانا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے کور کو بہت ہی اچھے سے سٹیچ کر لیا ہے فریل لگانے کے بعد اس کو میں نے اوپر ایک میرے پاس لیس پڑی ہوئی تھی گولڈن کلر کی جو کہ ریڈ اینڈ گولڈن کا کنٹراست ہو آل ٹائم بہت ہی زیادہ سب کا موسٹ فیورٹ ہوتا ہے تو میں نے یہاں پہ گولڈن کلر کی لیس پہ لگا دی ہے جس کے اوپر سٹونز میرا لگی میں تو بہت ہی زیادہ یہ بیوٹیفل لگ رہی ہے تو میں نے تو یہاں پہ کرون باکس کو ڈیکور کر لیا ہے اپنے انداز سے تو اگر آپ کو سٹیچنگ آتی ہے نا تو آپ بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو ڈیکور کر سکتے ہیں اب آپ کی اپنی چوائیسہ آپ کچھ اس طریقے سے ڈال لیں یا جیسے آپ نے اس کو میر کیا تھا ویسے ہی ڈال لیں لیکن میں اس کو جو ہے لیندھ فائز اس طریقے سے ڈالوں گی تاکہ اس کی دو سائیڈوں پہ سرے اس کی جو فریل لینبو سامنے اوپر کو اٹھی ہوئی ہے خوبصرت لگی گی اور دو سائیڈوں پہ اس کی لٹکی فریل بہت ہی کمال کی لگی گی سینٹر تھوڑا سا مجھے پلین لگا تھا یہ موٹیف ایک چھوٹا سا میرے پاس پڑا ہوا تھا وہ میں نے لگا دیا اور ریزلٹ آپ کے سامنے ہے کتنا خوبصرت یہ ہمارے پاس باکس ریڈی ہو چکا ہے تو یہ والی ریل جو ہے یہ اگر آپ کے پاس بھی ہے نا تو آپ بھی اس رمضان کے مہینے کو سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی اس کو اگر سجا لیں گے نا تو بلیو می آپ کو عبادت کا بہت زیادہ مزا آئے گا اب اس کے اندر ہم رکھ دیتے ہیں اپنے قرآن پاک انشاءاللہ بہت جلد اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں میں آپ کو قرآن کے کورز بھی بنانا سکھاؤں گی تاکہ آپ بھی ایزیلی اپنے گھر پہ اپنے قرآن کے کورز جو ہیں جو کہ ہم فیبرک سے تیار کرتے ہیں بعد دوبارہ سے اس کو واپس رکھ سکتے ہیں اب یہ جو میں نے باکس ایک آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جس کے اندر میں نے ساری اپنی چھوٹی والی جو بکس ہوتی ہیں جس میں قرآنی آیات ہیں دعائیں ہیں اس طرح کی چیزیں جو ہم بچوں کو یاد کروا رہے ہوتے ہیں ہم خود بھی بہت ساری دعائیں یاد کر رہے ہوتے ہیں وہ میں نے ایک ہی باکس کے اندر ڈال کے رکھی ہوئی ہیں یہ میں نے باکس اوریڈی دونوں باکس جو ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کیے ہوئے ہیں اس کی پروپر ویڈیوز میرے چینل کی اوپر ہی پڑی ہوئی ہیں تو دوسرا جو ریڈ والا باکس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کے اندر میں ساری تصمیعہ رکھ دوں گی اس کے اندر یہ جو پارٹیشن ہوئی ہوئی ہے اس کے مطلب باکس چھوٹے سے بنے ہوئے تو اس کے اندر آپ ایزی لی اپنی دو سے تین تصمیعہ ایک باکس کے اندر رکھ دیں گے اس کے ساتھ ہی اپنے کاؤنٹر بھی رکھ دیں گے اگر کوئی تسبیح پڑنا چاہے تو وہ لے لے اگر کوئی کاؤنٹر پر اگر درودہ پاک پڑنا چاہتا ہے تو وہ کاؤنٹر پر بھی پڑ سکتا ہے تو یہاں کوئی بھی آپ تسبیحات کرتے ہیں تو ایزی ہو جائے گا آپ کو ایک ہی جگہ کے اوپر یہ ساری کی ساری چیزیں مل جائیں گی اب یہ ایک میرے پاس موبائل کا باکس تھا جس کو میں نے بہت ہی اچھے سے شیٹ لگا کے کور کر دیا تو سمپل سا تھا اس لئے میں نے آپ کے ساتھ یہ پراپر شیئر نہیں کیا تو آپ کوئی سی بھی شیٹ لے کے کر سکتے ہیں اس کو ڈیکور کر سکتے ہیں تو ساتھ میں میں نے یہاں پہ ایک جو ہے چھوٹا سا ایک پلانٹ بھی رکھ دیا تھا جو کہ اس کی خوبصورتی میں مزید چار چاند لگا دے گا اور ایک میرے پاس یہ قرآن پاک ہے الحمدللہ اور یہ میرے پاس اوریڈی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اس کو الگ سے مجھے ڈیکور کرنے کی ضرورت نہیں تھی یہ اپنے آپ میں ہی بہت ہی خوبصورت بہت ہی زیادہ پیارا ماشاءاللہ سے یہ باکس ہے اور اس کے اندر یہ دیکھیں میرے پاس یہ چھوٹا سا ایک قرآن پاک ہے تو میں اس کو بھی اپنے اسی کورنر کا ہی حصہ بناوں گی تو میں نے یہاں پہ اس کو بھی قرآن پاک کو رکھ دیا اس کو میں نے ڈیکور نہیں کیا کیونکہ اوریڈی یہ بہت ہی خوبصورت اس کے باقی سائیڈوں پہ جو بلیک اور گولڈن کا جو کنٹراست ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہے تو میں نے ایک سائیڈ کے اوپر یہ بھی رکھ دیا اگر کوئی اس قرآن پاک کی اوپر بھی اطلاوت کرنا چاہے گا تو وہ بھی کر لے گا تو سب کو ایک ہی جگہ کے اوپر یہ ساری چیزیں مل جائیں گی تو میں نے اپنا چھوٹو سا ایک پلانٹ ہے وہ بھی رکھ دیا اور یہ والا جو باقس ہے اس کے اندر اب میں رکھ دوں گی جتنی میرے پاس خوشبویں ہیں وہ ساری کی ساری میں نے رکھ دی تو اس ٹائم جتنی بھی باہر مجھے سامنے نظر آئی وہ ساری میں نے ایک جگہ کے اوپر ارینج کر کے رکھ دی ہیں ایک ہی باقس کے اندر تو موبائل کے یہ والے جو کورز ہیں ان کا میٹیریل بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم نیوز کریں گے تو شیٹ لگا کے میں نے اس کو کور کیا اور جتنی میرے پاس یہاں پہ اتر ہیں وہ ساری کی ساری میں نے اس کے اندر ارینج کر دی ہیں تو ایک جگہ پہ مل جائیں گی اور کوئی بہتر یہاں سے غائب نہیں ہوگی اب ہم نے یہاں پہ رکھ دینا ہے پانی جو کہ آپ سہر اور افتار کے بعد اپنا پانی پی سکتے ہیں مطلب سہر سے پہلے اگر آپ اٹھ رہے ہیں اپنی عبادت کر رہے ہیں ایک جگہ کے اوپر بیٹھ کے تو آپ پانی بھی پی سکتے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا میں نے آبے زمزم مکس کیا اور وہ گلاس ایک میں نے یہاں پہ رکھ دی ہے اب یہ جو ہے نا ہمارا جائنماس ہولڈر یہ میں نے آرڈر یہ آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کیا ہے تو یہ دیکھیں اگر ٹائم سے پہلے ہی اگر آپ بھی تیاری شروع کر دیں گے تو آپ ساری کی ساری چیزیں اپنی بہت ہی کم ٹائم میں بڑی ترتیب سے سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہولڈر میں نے بنایا تھا اس کے اندر سارے جائنماس میں نے رکھ دی ہے اب یہ جو ہمارے وڈن جائنماس ہیں جس طرح سے ہمارا جو باکس میں نے قرآن پاک کا جو باکس تھا نا وڈن کا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا نا سیم اسی طرح یہ وڈن جائنماس بھی آپ کے گھر میں ہوں گے اگر یہ بھی ہے نا تو اس کے اوپر آپ نے ڈال دینی ہے فوم جو کہ میں کافی ٹائم سے اس کے اوپر یوز کر رہی ہوں اس کو بھی میں نے فوم کو بھی اب میں نے واش کر لیا اور اس کے اوپر یہ جو کور ہے یہ بھی میں کافی ٹائم سے یوز کر رہی ہوں تو جب بھی یہ گندے ہو جاتے ہیں میں ان کو اتار کے واش کر لیتی ہوں اور اس کے اوپر ہم ڈال دیتے ہیں اپنا جائنماس اور اب میں ڈال رہی ہوں یہاں پہ اپنا میٹ اور یہ والا میٹ ہے اس کی بھی آرڈی ویڈیو میرے چینل پہ ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں میں ان ساری چیزوں کے لنک الگ الگ سے اپنی ڈسکرپشن باکس کے اندر مینشن کر دوں گی تو وہاں سے آپ ان کو واش کر سکتے ہیں اب یہ وڈین جائنماس کو ڈیکور میں نے کس طریقے سے کیا ہے سب سے نیچے تو میں نے اس کے اوپر ڈبل لیئر میں لگا دی ہے فوم اوپر یہ کافی ہیوی مٹیریل کا میں نے ایک فیبرک لیا تھا جس کو میں نے چونٹس ڈال کے تو فرل ٹائپ کا نے اس طرح سے سٹیچ کیا ہوا ہے اور یہ میں کافی ٹائم سے اس کے اوپر یوز کر رہی ہوں تو سوفٹ آنے کی وجہ سے اس کے اوپر آپ کافی ٹائم تک بیٹھ کے اپنے قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں نماز بھی عدا کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ جائنماس ڈالیں اور ایزی لی آپ اس کے اوپر بیٹھ کے اپنی عبادت کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے کمفرٹیبل ہونے کے ساتھ یہ دکھنے میں بھی بہت زیادہ خوبصورت لگے گا تو میں نے یہاں پہ جائنماس ڈال دی آپ اس کو خوشبو سے تھوڑا سا ہم موتر کر دیں گے کیونکہ جتنی آپ اپنی پریئریا کو خوبصورت بنانے کے ساتھ ساتھ اس کو خوشبو میں نہلائیں گے اتنا ہی آپ کو یہ ایریا خوبصورت لگے گا اور آپ کا عبادت کرنے کو بلیو بھی بہت زیادہ دل کرے گا تو میں نے یہاں پہ خوشبو لگا دی ہے اس کو ہاتھ سے میں تھوڑا سا اس طرح سے پھیلا دوں گی اور لیجئے میرا یہ پریئر میٹ یہ بھی ریڈی ہو چکا ہے میں نے فلور میٹ بھی سائٹ پہ ڈال دیا ہے اگر آپ کو نیچے بیٹھ کے اگر عبادت کرنی ہو تو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں تو گھر کو اور اپنے آپ کو تو آپ سجاتے ہی ہیں ہر موقع سے پہلے لیکن آپ پریئریا کو کر اس طرح سے ڈیکور کر دیں گے تو بلیو میہ آپ کو بہت زیادہ اچھا لگے گا ساتھ میں میں نے اوپر ایک بہت بڑا سا ایک فریم لگا دیا ہے جو کہ بلو کلر کا ہے تو ریڈ بلو اور یہ گولڈن سے ٹچ میں بہت ہی پیارا یہ ایریا لگ رہے تو آپ بھی اس کو ڈیکور کر سکتے ہیں اسی طریقے سے میں نے یہاں پہ قرآن بھی ایک جگہ پہ رکھ دیئے اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہاں پہ تسبیحیں رکھ دی کاؤنٹر رکھ دیئے اور جتنی میرے پر دوئیں ہیں وہ رکھ دی جائنماز ایک جگہ پہ رکھ دیئے اور اس کے ساتھ ساتھ وڈن جائنماز کو بھی میں نے ڈی آئی وے کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کس طریقے سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں بنانا بس آپ کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے اور آپ بڑے ہی دل سے اور محبت میں اس کی ان ساری چیزوں کی اپنے قرآن کی اپنے ماہر حمزان کی محبت میں یہ چیزیں بہت ہی آسانی کے ساتھ نہ تیار کر سکتے ہیں اور ساتھ میں اگر آپ تھوڑی بہت ناسلائی کا کام جانتے ہیں تو ایزی لی آپ یہ چیزیں ساری تیار کر سکتے ہیں تو کیسی لگی ہے آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اپنی فیملی فرنڈز پر لازمی اس کو شیئر کیجئے گا تاکہ رمضان سٹارٹ ہونے سے پہلے سب ہی اپنے پٹیں گھروں میں اپنی پری ایریا کو خوبصورت طریقے سے سجا سکیں تو ایسی ہی اچھے اچھی سی ویڈیو آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی رہوں گی چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور ہاں ساتھ میں اپنے نوٹیفکیشن لازمی اون کرنا ہے بیل کو اگر آپ اون کر دیں گے ساتھ میں اس کو آل پر سیٹ کر دیں گے تو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ایزی لی اور جلد مل سکے گا دعوی میں یاد رکھئے گا تھنکس فور ووچنگ اللہ حافظ